پوائنٹ پلے پی کے کے ایک نئی ویڈیو میں ویلکم آج ہم آپ کو گھوڑوں کی دس ایسی پرجاتیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ واقعی میں پائی جاتی ہیں نمبر ایک اکھال ٹیکی گھوڑے اس خاص پرجاتی کو گھوڑوں کی دنیا کا سپر مارڈل کہا جاتا ہے یہ گھوڑے یونیک کلرز میں پائی جاتے ہیں جیسے کہ باک سکین پال مینو پیر لینو اور کریم میلو یونیک رنگ کے ساتھ ان کی جلد پر میٹیلک چمک بھی پائی جاتی ہے جو ان گھوڑوں کو باقی پرجاتیوں سے الگ بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ گھوڑے بھاگنے اور جمپ لگانے میں بھی باقی گھوڑوں سے آگے ہیں نمبر دو بیشکیر کرلی ہیر ہورس گھوڑوں کی یہ پرجاتی گھوڑوں اور پوڈلز کتوں کے درمیان کی کوئی چیز لگتے ہیں کیونکہ ان کے پوڈلز کی طرح بہت کرلی ہیرز ہوتے ہیں اس پر جاتی کہ کچھ گھوڑوں کو تو صرف گردن پر کرلی ہیرز ہوتے ہیں جبکہ باقی پوری طرح سے کرلی بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں ایک اور چیز جو انہیں باقی پرجاتیوں سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ پوڈلز کی طرح ان سے بھی کسی طرح کی الرجی نہیں ہوتی یہ گھوڑے مختلف سائز میں پائی جاتے ہیں بڑے سائز میں بھی اور ایک گدھے اتنے سائز میں بھی نمبر تھری گھوڑوں کی یہ پرجاتی صرف جرمنی کے بلیک فورسٹ میں پائی جاتی ہے یہ پرجاتی تقریباً ایک ہزار سال سے جرمنی میں پائی جاتی ہے لیکن اب گھوڑوں کی یہ نسل بھی ختم ہونے کے دہانے پر ہے کیونکہ اب اس نسل کے صرف ساڑھے سات سو گھوڑے باقی ہیں اس نسل کے گھوڑوں کی گردن کے بال انہیں دوسری نسل کے گھوڑوں سے یونیک بناتے ہیں ان کی گردن کے بال بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ زیادہ گھنے اور موٹے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان پر کسی عورت یا لڑکی کا پورا سر اور بال رکھ دیے گئے ہوں جب ہم گھوڑے کا اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے گھوڑے کی ہوتی ہے جس پر کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے یا جس کے ساتھ تانگا جوتا ہوا ہوتا ہے اور کوئی آدمی اسے ہانک رہا ہوتا ہے لیکن گھوڑوں کی پرجاتیوں میں کمراج آخری ایسی نسل بچی ہے جو اب بھی آزاد جنگلوں اور دریاؤں سمندروں کے کنارے رہتے ہیں یہ گھوڑے صرف ساؤترن فرانس میں پائے جاتے ہیں یہ گھوڑے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ آزاد بھی اس علاقے میں لوگ انہیں دیکھنے اور ان کی تصاویر کھنچنے کے لئے گھومنے آتے ہیں پونی چھوٹے گھوڑوں کی پرجاتیوں میں سے ہے یہ زیادہ تر برطانیہ میں پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نیچرل خصوصیات ہیں جو انہیں چیزوں سے بچاتی ہیں جیسے کہ ان کے جسم پر بالوں کی ایک بہت موٹی پرت ہوتی ہے جو کہ آئلی ہوتی ہے جس وجہ سے ان پر پانی نہیں ٹھہرتا کیونکہ یہ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں اس لئے اگر پانی ان کے جسم پر ٹھہر جائے تو سردی کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے بہت سارے گھوڑے یونیک ہیں لیکن یہ گھوڑوں کی سب سے یونیک نسل ہے یہ سب سے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں یہ مشکل سے زیادہ سے زیادہ 32 انچ بڑے ہوتے ہیں یہ گھوڑے سب سے پہلے ارجنٹینہ میں پائے جاتے تھے انہیں امریکہ میں 1962 میں لائے گیا تھا یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان پر صرف بہت چھوٹے بچے ہی سواری کر سکتے ہیں آج ہم جن دس گھوڑوں کی پرجاتیوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سب سے پیارے گھوڑے اس نسل کے ہیں یہ گھوڑوں کی بہت خوبصورت اور مضبوط نسل ہے جو چیز انہیں یونیک بناتی ہے وہ ہے ان گھوڑوں کا رنگ ان پر ایک خوبصورت بھورے رنگ کی کلریشن ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی گردن دو طرح کے رنگوں کے بالوں سے ڈھکی ہوتی ہے اس رنگ کے گھوڑے صرف اسی نسل میں پائے جاتے ہیں یہ گھوڑے بھی زیادہ تر برطانیہ میں پائے جاتے ہیں ان گھوڑوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انہیں دوسروں سے یونیک بناتی ہیں سب سے پہلے تو یہ اپنی خوبصورت کلریشن اور اپنے گردن کے بالوں کے لئے مشہور ہیں لیکن جو چیز انہیں زیادہ دوسروں سے یونیک بناتی ہے وہ ہیں ان کے وہ ملائم ریشمی بال جو ان کے پیروں سے شروع ہوتے ہیں ان گھوڑوں کے بال بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے چھوٹے بچے اور عورتیں آج کل جوتے پہنتے ہیں یہ نسل بہت ہی ریئر ہے اور یہ صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں ایک نظر دیکھنے پر یہ نارمل گھوڑوں سے بلکل بھی الگ نہیں لگتے لیکن جب آپ ان کے کانوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسروں سے کیسے مختلف ہیں اور کیا چیز انہیں یونیک بناتی ہے ان کے بڑے کان ہوتے ہیں جو اوپر کی جانب اندر کی طرف کرب ہوتے ہیں پوری دنیا میں گھوڑوں کی اور کوئی نسل نہیں پائی جاتی جس کے کان ماروری گھوڑوں جیسے ہوں یہ گھوڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں جو ریس لگانے جوتنے وغیرہ کے کام آتے ہیں یہ تصویر آپ نے انٹرنیٹ پر بہت شیر ہوتی دیکھی ہوگی یہ گھوڑے کی کوئی ایسی خاص نسل نہیں ہے جو کہ بہت ریئر پائی جاتی ہو بلکہ یہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں کیمیکلز کے ذریعے جن کے مسلز بڑھائے گئے ہیں اس کے علاوہ بہت سے گھوڑے نیچرلی بھی اور مسکولر ہوتے ہیں لیکن یہ والے وہ گھوڑے ہیں جن کو دوائیوں کے ذریعے اتنا موٹا کیا گیا ہے موسیقی